بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے لائک کیا کریں تاکہ مجھے بھی حوصلہ افضائی ہوتی رہے اور میں بھی اچھی طرح سے آگے آپ کے لیکچرز خوشی خوشی ریکارڈ کروں آپ لائک نہیں کرتے نہ ہی کمنٹ کرتے نہ ہی مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کو ویڈیوز کیسے لگ رہی ہیں آپ کو لیکچرز کیسے لگ رہے ہیں تو مربانی کر کے کمنٹ کر کے مجھے بتا دیا کریں کہ لیکچرز کیسے جا رہے ہیں تاکہ میں آگے بھی لیکچرز کو carry on کر سکوں ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 12 تو لیکچر ہمارا continuity تو continuity کے بارے میں اس لیکچر میں پڑھیں گے ہم سب سے پہلے develop the concept of continuity by example example کے تھوہن ہم دیکھیں گے continuity کیا ہوتی کیا ہے اور discontinuity کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد mathematical definition of continuity of function functions کی mathematical definitions دیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے continuous function کی properties اس کے بعد ہم دیکھیں گے polynomial and rational functions کی continuity ٹھیک ہے polynomial جو ہوتی ہیں ان کی continuity کیا سے find کی جاتی ہے اور ہمارے پاس جو rational fractions ہوتے ہیں rational کون سے ہوتے ہیں جو پی بائی کیو کی فارم میں ہوتے ہیں ان کو rational کہتے ہیں اس کے بعد continuity composition of functions and کچھ theorems ہیں اس کے تو ان theorems کو بھی ہم دیکھ لیں سب سے پہلے بتاتا چلوں continuity کیا ہوتے ہیں continuity کچھ مخصوص points ہوتے ہیں آپ کے graph کے اندر کچھ مخصوص points ہوتے ہیں اس function کے جہاں پہ وہ function ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ function اس خاص point پہ continues ہے یا discontinuous ہے کیونکہ بات ہو رہی ہے limits کی تو جیسے کہ وہ مخصوص points کون سے ہوں گے جو limits میں ہوں گے اب limit کیا ہوتی ہے فرض کریں ایک limit 3 ہے تو 3 پہ ہم چیک کریں گے اس graph میں کیا یہ function continues ہے یا discontinuous ہے اب جو ہمارے پاس limit ہوتی ہے اس کو ہم کس سے show کرتے ہیں c سے تو مخصوص point ایک c point ہوگا جہاں پہ وہ function ہمیں پتا چلے گا کہ وہ function continues ہے یا discontinuous ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد یہ function کیا کر رہا ہے اس کی curve دیکھیں downward جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس point پہ یہ والا function discontinuous ہے یہ میں example کے ساتھ بھی بتاؤں گا ایسے آپ کو clear نہیں ہوگا آگے میں آپ کو example بھی دوں گا اب ہمیں اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ find کر رہے ہو left hand limit and right hand limit اگر دونوں کا answer الگ الگ آ رہا ہے ایک کا 2 آ رہا ہے فرض کریں ایک کا 3 آ رہا ہے تو وہ function discontinuous ہو جاتا ہے اس کی تھوڑی سی example میں دیتا ہوں آپ کو continuity اور discontinuity فرض کریں ہمارے پاس ایک right hand function ہے اور ایک left hand function limit ہے ٹھیک ہے دونوں کے ہم نے limits put کی ہیں ایک function تھا فرض example کے طور پر یہ بتاؤں دونوں کا answer ہمارے پاس 0 آئے ہیں اگر دونوں کا answer 0 آئے تو limit exist کرتی ہے exist means کہ limit continues ہوتی ہے اگر دونوں کا answer الگ الگ آتا ہے ایک کا 0 آگیا فرض کریں ایک کا 1 آگیا تو وہ ہمارے پاس جو limit ہوگی وہ not exist ہوگی اس کو discontinuous کی فارم میں بھی لیں گے ٹھیک ہے اس کے آگے میں example دوں گا آپ کو تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو definition پہ آ جاتے ہیں کہ سب سے پہلا ہونا چاہیے ہمارے پاس جہاں سے ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ definition میں mathematical definitions کی مطابق کیا ہونا چاہیے تو یہاں پہ ہمارے پاس تین چیزیں ہونی چاہیے سب سے پہلے f of c is defined جو ہمارے پاس f of c کا مذہب کیا ہے function کے اندر جو ہم c means اس کے limit جو put کریں وہ defined ہو اس کا کوئی نہ کوئی answer آ رہا ہے undefined نہ ہو ٹھیک ہے undefined کیا ہوتا ہے 0 by 0 کی form نہ بن رہی ہو 1 by 0 کی form نہ بن رہی ہو یہ ہوتا ہے undefined اور defined وہ ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی answer آ رہا ہے ٹھیک ہے number b بھی ہے limit f of x exist ٹھیک ہے پھر اگر وہ defined ہے تو limit کیا کر جاتی ہے exist کر جاتی ہے جو ہمارے پاس limit ہوتی ہے c کی جگہ ہم کچھ بھی limit put کرتے ہیں اس کے بعد تیسری چیز کیا ہوتی ہے limit x approaches to c f of x is equal to f of c جو ہمارے پاس function میں ہم جو value put کرتے ہیں exact value کے لئے put کرتے ہیں جو اس کا answer ہوتا ہے وہ limit کے answer کے equal آئے جیسے میں نے بتایا تھا sub limits آپس میں equal آ جائیں تو وہ function کیا کر جاتا ہے continue تو یہ تین شرطیں ہونی چاہیے آپ کی continuity کے لئے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ایک example بلکہ آگے اس نے دو examples دی ہوئی ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ایک example یہ ہے اور ایک example یہ ہے دو functions دی ہوئی ہیں ایک دیا ہوا ہے f of x اور دوسرا دیا ہوا ہمارے پاس g of x ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم کیا find کریں گے limits تو ساتھ ساتھ میں بتاتا جاتا ہوں آپ کو کہ limits کیسے آپ نے find دیا ہے function پہلے لکھ لیتا ہوں میں g of x ہے ہمارے پاس g of x میں values لکھوئی ہیں x square minus 4 divided by x minus 2 اور ایک ہے 3 اور یہ تب ہوگا جب x equal نہیں ہوگا 2 کے اور یہ ہوگا جب x equal ہوگا 2 کے ٹھیک ہے تو اس کو put کرتے ہیں ہم values دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا انصر آتا ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو g of x میں اگر میں value put کروں فرض کرے میں limit put کر رہا ہوں x approaches to 2 ہے نا limit یہ value دی ہوئی ہے positive ہی کر رہا ہوں positive کا مدب ہوتا ہے بڑی value ٹھیک ہے تو یہاں پہ تو equal آ رہی ہے equal میں بڑی تو نہیں ہوتی equal میں برابر ہوتی ہے یعنی کہ same values ہوتی ہیں اب برابر نہیں ہے اس کا مدب یہ برابر نہیں ہے یا تو چھوٹی ہے یا بڑی ہے تو یہی values دوں گا میں x square minus 4 divide by x minus 4 minus 2 تو میں یہاں پہ values put کر دیتا ہوں اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اس میں value put کرتا ہوں limit up put کر دیتا ہوں 2 کا square minus 4 divide by 2 minus 2 اوپر بھی 4 minus 4 0 نیچے بھی 0 کونسی form بننی ہے ہمارے پاس undefined form بننی ہے تو جب بھی defined form نہ بنے undefined form بنے تو وہ function کیا ہو جاتا ہے discontinuous یاد رکھئے گا اب یہ والی تین condition تھی ہمارے پاس جو میں نے اوپر آپ کو بتائیں تھی اس میں undefined آ گیا تو یہ function continue نہیں ہے یاد رکھا اسی طرح f of x میں بھی یہ جو f of x ہے اس میں بھی اگر to put کروں گا تو یہ بھی undefined value ہی دے گا تو یہ دونوں functions کیا ہوں گے undefined ہوں گے تو یہ discontinuous ہو گے ٹھیک ہے تو یہ property ہمارے پاس discontinuity کے لیے تھی ٹھیک ہے اس کے بعد next چلتے ہیں next بھی اسی طرح کچھ proves دیئے ہوئے ٹھیک ہے continues اور discontinuous کے حوالے سے اس کے بعد کچھ properties آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم properties کو بھی دیکھنے اب فرض کریں ایک function ہمارے پاس continues آ گیا ٹھیک ہے function ہمارے پاس continues کیا سے ہوتا ہے یہ جس سمجھانے کے لیے کہا رہا ہوں اس کے جو examples ہیں اور questions ہیں وہ آپ لوگ نے آگے جا کے وہ بھی check کریں اب ہمارے پاس function continues آ گیا فرض کریں ایک function ہے ہمارے پاس وہ continues آ گیا تو according to theorem properties کی کیا کہتے ہیں اگر دو function ہمارے پاس وہ continues ہیں تو دونوں کو plus کریں تب بھی وہ a کے اوپر continues ہوں گے دونوں کو minus کریں at c continues ہوں گے دونوں کو multiply کریں گے at c تب بھی وہ continue ہوں گے دونوں کو divide کریں گے تب بھی وہ continues ہی رہیں گے یہ property ہوتی ہے continues function کی یاد رہے گا دو functions ہیں دونوں continues ہیں تو دونوں کے answers کو آپ plus کریں minus کریں multiply کریں divide کریں تو وہ continues ہی رہتے ہیں اب اس کے بعد کیا آ رہے ہیں ہمارے پاس next ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ continuity of rational number rational number وہ ہوتے ہیں جو p by q کی form میں ہوتے ہیں divide کی form میں ہوتے ہیں ان کو ہم rational number کہتے ہیں تو یہاں پہ یہ concept کیسے ہے hfx کے equal اس نے function رکھا ہوئے اب نیچے جو بھی چیز ہے نا xk minus 5x plus 6 اس کی functions نہیں دیئے اس میں limit کیا output کرنی ہے تو اس کو equal to zero رکھ کے اس کے factor بنانے factor بنا کے وہاں سے آپ نے limit نکال لینے تو اس کے limit آئے گی 2 and 3 تو اس کو ہم نے values میں put کرنا ہے اور check کر لینا ہے کہ یہ continues ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ تھا ہمارے پاس جو function ہوتا ہے rational functions divide کی form میں جو function ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں continuity of composition of function آ جاتے ہیں آگے کچھ examples بھی اس کی دیوئی ہیں تو ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تھوڑا example کے ساتھ کی یہ questions ہم نے کیسے کرنا ہے for example ہمارے پاس ایک question ہے f of x is equal to 9 minus x کے ٹھیک اور اس کو ہم نے limit ہم نے رکھنی ہے جی فرق کریں ہم نے limit رکھ لی c is equal to 3 تو یہ ہم نے function چاہا کرنا ہے یہ continue ہے یا discontinue ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں رکھ رہا ہوں limit x approaches to 3 direct limit put کرتا ہوں یہاں پہ under root آ جائے گا direct limit put کرتا ہوں تو آ جائے گا 9 minus x limit put 9 minus 3 ka square which is equal to 3 ka square 9 ہی ہوتا ہے تو 0 آ جائے ٹھیک ہے اب limit x approaches to 3 positive کیونکہ limit 3 ہی دی ہوئی ہے تو دونوں کے لیے یہی use x 0 آ رہا ہے یہاں پہ 0 آ رہا ہے تیسری میں دوں گا right limit تو وہاں پہ بھی کیا آئے گا 0 آئے گا تو دیکھیں 3 limit ہے کوئی کوئی اس کا answer آ رہا ہے 0 answer آ سکتا ہے 1 by 0 نہ بنے 0 by 0 نہ بنے تو یہ جو form ہوتی ہیں یہ undefined form ہوتی 0 ہمارا answer آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہ function ہم کیا لکھیں گے function is continuous یہ آپ نے لازمی لازم میں لکھنا ہوتا ہے functions کو solve کرنے کے بعد آپ نے لازم میں یہ لکھنا ہوتا ہے کہ function continue ہے یا discontinue تو یہ آپ نے لازمی لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں next اس کے بعد next ہمارا lecture start ہو جاتا ہے تو اس میں limit میں بس یہی چیز دیکھ لیجے گا وہ اور زیادہ clear ہو جائے گا تو امید ہے کہ آج کا lecture آپ کو clear ہو گیا ہوگا اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ comments میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں باقی ویڈیوز کو ضرور like کریں اور اگر آپ چینل پر new ہو تو subscribe کر لو اور بیل آئیکن پر کلک کر لو تاکہ آپ کو نئی آنے ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں ملتے ہیں ہم نے next lecture میں تب تک اللہ حافظ